غلام رضا بیسٹ بنگول انڈیا تو انہوں نے سوال کیا ہے کیا باپ دادا کی زمین جائداد میں بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے اور اگر حق ہوتا ہے تو کس طرح سے دیا جائے گا ان کا حق وزاد فرما دے انتقال کے بعد لڑکوں کا دو حصہ اور لڑکیوں کا ایک حصہ کیونکہ لڑکی سسرال کی طرف بھی سوہر کی بھی وارش بنتی ہے اگر انتقال ہو جائے اس کی حیات میں قرآن پاک میں ہے لیزدکر مصر حضر انسین مذکر کے لیے دو حصہ معنیس کے لیے ایک حصہ یہ قرآنی فیصلہ ہے لہٰذا جو لوگ مورش کے انتقال کے بعد ترکہ سے لڑکیوں کے حصہ نہیں دیتے ہیں وہ گنے گار ہیں